اسلام علیکم دوستو میں ہوں مبشر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منابئی افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا ٹوپک لے کر آئے ہیں جس کا جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہونے والی ایک لڑکی جس نے ایک بےہودہ ڈانس کر کے شورت حاصل کی یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ہمارے لوگ ہمارا معاصلہ ہمارا میڈیا ایسی ہی چیزیں پرموٹ کرتا ہے اس میرا دل یہ پکار آجا گانے اور ڈانس کے وائرل ہونے کے بعد پیش خدمت ہے ایک محفل شریف میں نادخواں کی طرف سے پڑی جانے والی ناد ذرا بتائیں اس گانے اور اس ناد میں کیا پرک ہے میں حیران ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں پڑھنے والوں میں تو یقیناً عقل نہیں ہے بے وکوف ہیں حیرت ہے کہ سننے والے بھی اسی طرح بے وکوفی کا مزارہ کر رہے ہیں برائی کے کام کو روکنے کی بجائے خود برائی میں حصہ ڈار رہے ہیں عمر بالمعروف ونہی ان المنکر قرآن کریم کے الفاظ ہیں جن کا مطلب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے قرآن مجید ہماری ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شاکی کوئی گنجائش نہیں اور آج ہم کس قدر بے وکوف بن گئے ہیں ہم حلال کاموں کو بھی حرام طریقوں سے کر رہے ہیں آج ہمارے نادخواں ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ایسی ناد یا منقبت جو ساز ڈھول ڈھمکے کے ساتھ پڑھی جائے یا ایسی ناد جسے سننے سے ناد سے زیادہ گانے کا تاثر ابرتا ہو یا ناد پڑھنے اور سننے والے اچھل کوت کر رہے ہیں انتہائی بے عدبی ہے اور ہمارے سلسلہ شریف کے تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اسی طریقے سے مشاہ کرام کی تصاویر یا ویڈیوز جن کے ساتھ ساز ڈھول باجے کے ساتھ منقبت گائی جا رہی ہو یہ بھی سخت بے عدبی کے زمرے میں آتی ہے خبروں میں سنتے تھے کہ فلان تہوار جوش و جذبے اور فلان عقیدت و اترام سے منایا گیا کبھی ان الفاظ کی گہرائی پر غور نہیں کیا تھا لیکن دبی اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی جب زوکو برک لباس ڈھول پر دھماد اور انڈین گانوں کی طرز پر نادے پڑھنے والوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو جوش و جذبہ تو نظر آتا ہے عقیدت و اترام نہیں صرف نادوں کی ہی بات کر لیتے ہیں پچھلے چند عشروں میں نادخوانی کے بدلے ہوئے انداز دیکھے ایک دو تھا جب کاری وحید زفر کاسمی الہاج خورشید امہ حبیبہ منیبہ شیخ فسیو دین سہروردی جیسے نادخوان سماتوں میں مٹھاس اور محبت اتارتے تھے ان کے فارسی عربی اور اردو کلام سما باندھتے تھے بغیر کسی علات مسیقی کے یہ نات رکت اور وجد تاری کرتی تھی پھر منظر بدلہ پی ٹی وی کلاچین سکول کی طالبات کی آواز میں دف اور باجے کے ساتھ آئے سرکار مدینہ اور مبارک حامد اور محمود احمد مصطفیٰ آئے جیسی ناتیں رکارڈ کر کے پیش کی اس کے بعد پروفیسر عبدالعوف روفی نے دف کے ساتھ نادخوانی کی جو بلا شبہ نئی نسل کو نادخوانی سے محبت اور شوق پیدا کرنے میں کامیاب رہے اب نادخوانی کا ٹرنڈ بدلنے لگا تھا ٹی وی پر سائرہ نسیم، نیرہ نور، حمیرہ عرشد، فریہ پرویز، علی حیدر نے میوزک کے ساتھ ناتیں پڑی جو عوام مقبولیت پانے لگی ایسے میں جنیرہ جمشید نے دھیمے میوزک لیکن عقیدت کے ساتھ بہت خوبصورت ناتیں پیش کی اس سے قبل پی ٹی وی سے قصیدہ بردہ شریف مسیقی کی امیزت سے پیش ہو چکا تھا لیکن سماتوں کو بھلا لگتا تھا پھر فرحان علی قادری، اتاری برادران اور چند نئے ناتخوانوں کا دور شروع ہوا جیو اے آر وائی نے ناتوں میں کمر شلزم اور گلیمر کی ملاوٹ کا آگاز کیا ناتوں کو مصنوعی آوازوں اور علاتیں مسیقی سے اس قدر بھر دیا کہ کسی انڈین گانے کا گماں ہونے لگا ناتوں کی یوٹیوب پر الگ ویڈیوز پیش ہونے لگی ان میں میوزک کی امیزش اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ معافل میں انہی ناتوں پر رکس کرنے لگے وہ ناتخوان جو سفیل لباس پر سادہ واسکٹ اور جناک کیپ پہن کر مدب انداز میں نات پڑھتے تھے اب ان کی جگہ ذرک و برکت شیروانی جببہ دستار اور قیمتی کلاہ والوں نے لے لی تھی خواتین ناتخوانوں کا سارا زور جیولری میک اپ اور میچنگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ نات پڑھنے پڑتا گانوں کے طرز مسئل لے کر ناتخوانی ایک انڈسٹری بننے لگی اس میں میوزک بینڈ، ڈریس ڈیزائنر، ویڈیو ڈریکٹر، اسپانسر، دکھاوا اور ناتخوانوں پر پیسے برسانے کے رواد زور پکڑنے لگا مادر ناتخوان ایک ایک محفل کا لاکھوں ڈیمانڈ کرنے لگے اور ربیل اول کے مہینے میں ان کی چاندی ہونے لگی پھر جلوس میں ملتانی ہور کی زیارت بھی ہونے لگی آج یہی انداز ہر گلی، کوچے اور چوک میں اپنی پوری آب و تاب سے موجود ہے خوشی اس بات کی ہے کہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ نبی کا پیغام بھول گئی جوش و جذبہ تو ہے عقیدت و احترام نہیں کلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے پاس نہیں اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اپنی رائے کومیس ایکسر میں ضرور بتائیں اور برائے کرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ